موت قریب سے گزر گئی آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن خدرت کی کروت کی وجہ سے شخص نے موت کو سچ مچ بہت قریب سے لکھتا ہے زندگی اور موت کے بیچ کا فاصلہ صرف ایک فیٹ کا تھا قسمت نے ساتھ دیا اور موت کی شکل میں آ رہے پہاڑ کا ملوہ بس ایک فیٹ کی دوری پر گرا اور یہ شخص آگے بڑھ گیا یہ تصویریں ہیماچل پردیش کے بلاسپور کی ہیں سوہانی گاؤں کے پاس پہاڑ کا حصہ ٹوٹ ٹوٹ کر گی رہا تھا علاقی کے خطرے کو دیکھتے ہوئے اس تھانیے لوگ کسی کو بھی آگے بڑھنے سے روک رہے تھے کیونکہ کبھی بھی پتھر کے شکل میں سڑک پر یمراج آ سکتے تھے لیکن یہ شخص نہیں مانا اور سکوٹر کو آگے بڑھا دیا تب ہی لینڈسلائٹ کو پہاڑ سے ملوے کے ساتھ بڑے بڑے پتھر گرنے لگے لیکن سکوٹر پر سوار یہ شخص آگے نکل گیا موت بس ایک فیٹ پیچھ رہ گئی ذرا سوچئے اگر یہ شخص پہاڑ سے گرے ان بڑے بڑے پتھروں کی چپیٹ میں آ جاتا تو کیا ہوتا بارش اور بار کے اس موسم میں اترا کھنڈ کے زیادہ تر حصوں میں ایسے ہی کبھی پہاڑ سے پرلے گر رہا ہے تو کبھی آسمان پہ کلو کے تیرسن گھاٹی میں بادل پھٹنے کے بعد تباہی کے نشان جگہ جگہ دکھ رہے ہیں کبھی مکان گرا کہیں راستہ بہا بادل پھٹنے کے بعد کے سیلاب میں تو گھر میں سویا ایک بزرگ تک بہنے لگا کسی طرح ستھانی لوگوں نے بزرگ کو بچایا جی سی بی کے ساتھ پہنچی پرشاشن کی ٹی میں اب کسی طرح سباہی کے نشان مٹانے میں لگی ہیں جی سی بی کے ساتھ پہنچی پرشاشن کی طرف سے ان کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ جو بھی فوری رہات پربابت لوگوں کو دی جانی ہے وہ وہاں پہ دھائیں اور جہاں تک کچھ ایسی خبریں بھی آئی تھیں کہ وہاں پہ نبی میٹر کا جو سڑک تھی وہ واش آؤٹ ہو گئی ہے رات کے اندھیرے میں جیسے ہی آسمان سے بھینکر آواز آئی لوگ سہم گئے پلک جھبکتے ہی پورے علاقے میں جگہ جگہ سیلاب پہنے لگا لوگ ابھی بھی خوف کے سائے میں جی رہی ہیں پتہ نہیں کب دوبارہ آسمان سے پرلے گرنے لگے جو ایک چھٹکے میں سب کچھ تباہ کر دے ہیماچل پردیش کی کئی حصوں میں بھاری بارش اور گھو اسخلن اور پیڑ کے گرنے سے قریب دو سو راستے پربابت ہوئے ہیں سوبے کے ندی نالے اوفان پر ہیں آسمان سے لگاتار آفت برس رہی ہے جس سے لوگوں کی مشکلیں بے حساب بڑھ گئی ہیں